اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہوئی تو انہیں اسلامباد کے نجی اسپتال میں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ کئی روز تک زیر علاج لینے کے بعد افات پا گئے ہیں سینیٹر رحمان ملک کے پھپڑے کرونا وائرس کے وجہ سے متاثر ہوئے تھے ان کی میت کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے اہل خانہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ اور تدفین کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پی بس پارٹی کے رہنما رحمان ملک نے سو گواروں میں بیوہ اور دو بیٹیوں کو چھوڑا ہے پی بس پارٹی کے رہنما رحمان ملک کا شمار بیج نظیر بٹو کے باعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا انہوں نے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پی بس پارٹی اور مسلم ملک نون کے درمیان مساء کے جمہوریت میں اہم کردر آدھا کیا تھا سینیٹر رحمان ملک بارہ دسمبر انیس و اکاون کو پیدا ہوئے ان کا تعلق پنجاب کے زلہ سیالکورٹ سے تھا رحمان ملک نے اپنے کیریئر کا آگاز فیٹرل انویسٹگیشن ایجنسی ایف آئی اے میں بطور ڈائریکٹر کیا تھا بے نظیر بٹو جلاوطن ہوئی تو رحمان ملک بھی جلاوطن ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی واپس آئے سن دو آزار آٹھ کے انتخابات ہوئے تو انہیں وزیر آزام کا مشیر بنایا داخلہ تائنات کیا گیا بعد عذاب وہ سینیٹر منتقب ہو کر وزیر داخلہ بن گئے وزیر آزار داخلہ سے سبک دوش ہونے کے بعد وہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین بھی رہے پیپس پارٹی کی اتحادی حکومت میں وہ پیپس پارٹی اور ایمکیم کے درمیان اختلافات کے سروعت میں پل کا کردار بھی ادا کرتے رہے دیشتگردی کے خلاف جنگ میں رحمان ملک نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ان کے کردار کو سر آ جاتا رہا ہے کراچی انیورسٹی نے انہیں پی ایس ڈی کی اعزازی اعزازی ڈگری دی تھی جبکہ حکومت نے بھی دیشتگردی کے خلاف جنگ میں ان کی خدمات پر انہیں ستارے شجاعت اور نشان امتیار سے نوازہ تھا اپنی زندگی میں رحمان ملک کئی تنازات کا شکار بھی رہے امریکی بلاغہ سنیتارچی نے ان پر الزامات لگائے تاہم عدالت میں چاہنے کے بعد دونوں کے درمیان صلاح ہو گئی رحمان ملک کو میڈیا میں رہنے کا فن آتا تھا اپنے دوری حکومت میں وہ دن میں متعید مرتبہ میڈیا سے مخاطب ہوتے تھے رحمان ملک نے کئی کتابیں بھی لکھی تھی جن میں مودی وار ڈاکٹرائن ڈائش اور ٹاپ ہنڈر انویسٹیگیشنز شامل ہیں اور فاس سے کچھ عرصہ قبل رحمان ملک نے اپنا ایک تھنگ ٹینک بھی بنا لیا تھا جس کے تحت وہ اہم مواقع پر تقاریب کا نکات کرتے تھے اور تحقیقاتی پیپرز شائع کرنا شروع ہو گئے تھے اللہ تعالی رحمان ملک کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور ان کے لوائکین کو صبر آتا فرمائے اگر دوستو ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلی سبسکرائب کر لے اور لائک کر لے اور پلیز اپنے دوستوں کے شیئر بھی کر لے شکریہ